پاڑی مکھیالے کی سڑکوں پر ویبی نراجنے تک دلو اور چھاتروں نے ریلی نکال کر پردرشن کیا کلیکٹریٹ پر اسر پہنچے جلزم ادھائے نے زلادہ کاری کو بھی ہٹانے کی مانگ اٹھائی آپ کو بتا دیں کہ منڈل مکھیالے پاڑی میں انکیتہ ہتیا کانڈ کے دوشیوں کو فاسی کی سزا دلائے جانے کی مانگ کو لے کر سڑکوں پر ویبی نراجنے تک دلو کے ساتھ چھاتروں دوارا ریلی نکال کر زوردار پردرشن کیا گیا تو وہیں کلیکٹریٹ پرسر میں پہنچے جلزم ادھائے نے زلادہ کاری پرسر کے باہر پولیس بل اور مجدہ پردرشن کاریوں کے بیچ جم کر تھک کا مکھی ہوئی دراصل زلادہ کاری نے نہ آنے سے پردرشن کاریوں میں گصہ بھر گیا جس کے بعد گصہ آئی بھیڑ نے زلادہ کاری پریسر کے گیٹ کو توڑ کر اندر گھسنے کی کوشش کی جس پر موقع پر موجود پولیس بل نے بھیڑ کو روکا اس دوران وقت آنے زلادہ کاری سے انکیتہ ہاتھیا گانٹ سے جڑے بی آئی پی کے نام کا کھلا سا کرنے کی دیم مانتی پولیسی موکیش سنگھ کی رپورٹ دیکھو سرکار جس طرح سے یہ رویہ اپنا رہی ہے اس کیس کو لے کے اور جس طرح کے یہ ریزلٹ آ رہے ہیں اور پرساسن واقعی اس میں روچی نہیں لے رہا ہے اگر پرساسن یہاں پہ پہلے ہی ہماری روچی لے تھا تو 18 تاریک کو جب سوچنا ان کے پاس آ گئی تھی اور چار دن تک پہلے ہی کیس اتنا ڈیلے ہو چکا تھا وہ کہیں نہ کہیں پرساسن کی تو کھامیہ تھی ہمارے سسٹم کی تو کھامیہ تھی نہیں ہم تو بار بار میں ہم شروع سے شروع کے دن سے اس کیس کو دیکھتے آ رہے ہیں اور آج 18 تاریک کے بعد میں آج ہی واپس یہاں پوڑی جنپد میں بھی آئیوں جتنا ہم دیکھ رہے ہیں جتنا مام لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہ سیدھے طور پر ستی ہے کہ ساکشے کو چھپایا جا رہا ہے پلکت آرے کے پتا وینود آرے واسطاویک طور پر کیوں باہر ہے یہ بھی بہت بڑا سوال ہے پولیس انہیں کیوں ریمانڈ میں نہیں لے رہی ہے یہ بھی بہت بڑا سوال ہے اور اتنے دنوں سے ہم بول رہے ہیں آج دس دن ہو گئے کتنی کتنی دور سرکار ہے اس سسٹم میں پہنچیے اس کارروائی کو آگے لے کے ہمیں نہیں دیکھتا کہ جانچ کے کیا ریزلٹ آ رہے ہیں کیا ریزلٹ آج تک آئے ہیں یہ بھی سے بڑا سمویدن سیل ہو چکا ہے اور اس میں ہم بولتے ہیں کہ جنتا کو سی بی آئی جانچ کی مانگ کرنی چاہیے ان کو پولیس ریمانڈ میں لےنا چاہیے اور واقعی اگر اس کے پتا اس میں انبول ہے تو انہیں بھی پولیس ریمانڈ میں لےنا چاہیے